In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. سنوان ساج کا جو آرٹیکل ہم ڈیسٹس کرنے جا رہے ہیں یہ چپٹر نمبر 15 کا بہت ہی امپورٹنٹ لاؤنگ حسن ہے. سنوان ساج اسے ہم میوچل انڈکشن کرتے ہیں. میوچل مین ٹو اب سب سے پہلا ہے اس کی ڈیفنیشن یہاں پر مانشن کی ہوئی ہے. سنوان ساج کا میننگ یہاں کہ آپ کرنٹ جو ہے وہ پرائیمری کوائل میں یعنی فرس کوائل میں آپ چینج کریں گے اور اس کی وجہ سے جو نیر بائی کوائل ہوگا اس میں انڈیوز ایم ایف پروڈیوس ہوگی. تو اس پروسس کو اس فنانی کو آپ میوچل انڈکشن کا نام دیں گے. سنوان ساج لکرٹی ڈائیگرام سنوانس وی آب دی پرائیمری کوائل ہے یہ ہمارے پاس ایک پرائیمری کوائل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹڈ ہے ریو سچارٹ کنیکٹڈ ہے اور یہ سوچ کنیکٹڈ ہے اور اس کے نیر بائی کوائل اب دیکھیں یہ دونوں کوائل جو ہیں دی ایر نارٹ انٹر لنکڈ بھی دیچے در یعنی ان کے درمیان گیپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اسے ہم سیکنڈی کوائل کرتا ہیں اور اس کو ہم نے صرف گلوانو میٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا اب یہاں پہ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پرائیمری کوائل میں یہ سوچ ہے اور یہ بیٹری یہ ہائی پار بیٹری جہاں پانشن کی ہوئی ہے اور یہ ریو سچارٹ ہے اب اس پرائیمری کوائل میں آپ ریو سچارٹ کی مدد سے آپ کرنٹ کو ویری کریں گے کرنٹ کو چینڈ کریں گے اس پرائیمری سے یہ پارڈی پڑ چکے ہیں اور یہ سچارٹ کے والے سے کہ جب سلائیڈن کنڈیکٹ آپ موو کرتے ہیں تو اس کی ریزیسنس ویری کرتے ہیں اب دیکھیں اس کو سلائیڈن کنڈیکٹ کو اگر آپ اس سنڈ پہ لے کے آتے ہیں تو ریزیسنس جو ہے اس کی ویلیو انکریز کرے گی اور جب ریزیسنس کی ویلیو انکریز کرے گی تو کرنٹ کی ویلیو ڈکریز کرے گی تو یہاں پہ کرنٹ چینج ہوگا اور جب کرنٹ چینج ہوگا تو سنڈ سے مگنیٹک فیلڈ چینج ہوگا اور مگنیٹک فیلڈ چینج ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ مگنیٹک فلکس چینج ہوگا یعنی نمبر آف لائنس یعنی فرز کریں کہ ریزیسنس یہاں پہ پہلے زیادہ ہے تو مگنیٹک فیلڈ ویک ہے اور اس میں سے ٹو لائنس فرز کریں کہ یہ پاس ہو رہی ہیں اس نیر با اقوال میں سے یعنی مگنیٹک لائنس کی تدار ٹو ہے لیکن جب آپ رزیسنس کو ڈکریز کریں گے یعنی ویڈی ہیلپ آف دی سلائیڈنگ انڈیکٹ تو دیفنیلی کرنٹ کی بیلو اس میں سے میکسیم پاس ہوگی زیادہ پاس ہوگی اور اس کرنٹ کے انکریز ہونے کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ سٹرانگ ہوگا اور مگنیٹک فیلڈ سٹرانگ ہونے کی وجہ سے اس میں مگنیٹک لائنس کی تدار جو ہے وہ بھی یہاں پہ میکسیم ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ مگنیٹک فلکس کو چینج کرتے ہیں ویڈی ہیلپ آف دی ریو سٹرٹ یعنی ریو سٹرٹ کی مدد سے آپ اس یعنی مگنیٹک فلکس کو چینج کرتے ہیں ویڈی ہیلپ آف دی ریو سٹرٹ یعنی آپ رزیسنس کو چینج کرتے ہیں رزیسنس کو چینج کرنے کی وجہ سے کرنٹ چینج ہوتا ہے اور کرنٹ چینج ہونے کی وجہ سے مگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے اور مگنیٹک فلکس چینج ہونے کی وجہ سے نیر بائی قوائل میں انڈیوز کرنٹ یا انڈیوز جی ایم اف جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے اسے ہم میوچل انڈکشن کا فینامیاں کہتا ہیں اپس ورنس اس کی ورکن میں نے جیسے بتائی آپ کو کہ آپ ریو سٹائٹ کی مدد سے کرنٹ کو ویری کریں گے اور نیگر برائی کوائل میں انڈیوز کرنٹ جو ہے انڈیوز جی ایم اف پروڈیوز ہوگا اپس ورنس امپورٹنٹلی یہاں سے آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ یہ ریو سٹائٹ کی مدد سے آپ کرنٹ کو چینج کرتے ہیں مگنیٹک فیلڈ چینج ہوتا ہے مگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے اور گلوانو میٹر جو ہے it shows some deflection یعنی اس میں جب انڈیوز کرنٹ پروڈیوز ہوگا تو گلوانو میٹر show some deflection یہ deflection show کرے گا اب ہم نے اس کی derivation کرنی ہے mutual inductance کی derivation ہم یہاں پہ کریں گے derivation of mutual induction sorry derivation of mutual induction derivation of mutual inductance ہم یہ کہیں گے کہ the total magnetic flux دیکھیں یہ دونوں Kwil ہیں they are not electrically connected with each other یہ electrically connected نہیں ہے but they are connected magnetically یعنی آپ دیکھ رہے ہیں magnetic lines ان میں سے پاس ہو رہی ہیں but they are not interlinked with each other یعنی electrically connected نہیں ہے لیکن magnetically connected اب اس میں total magnetic flux in that coil اسے ہم یہ کہتے ہیں second equal میں total magnetic flux ہوگا that is ns phi s ns mean number of turns in second equal phi s mean magnetic flux in second equal so ns phi s that is the total magnetic flux in second equal and it is proportioned to ip ip mean current in primary equal and اس کا مطلب یہ ہوا کہ ns phi s is proportioned to ip ip is the value of the current in primary equal یہ primary equal میں current ہا ns phi s total magnetic flux in second equal and it is directly portioned to ip یہ directly portioned ip ip mean current in primary equal اب اس کو اگر آپ proportionality sign کو change کریں تو you have to multiply by some constant تو یہ آپ constant سے multiply کریں گے اور یہاں پہ جو constant proportionality ہے اسے ہم mutual inductance کا نام دیتے ہیں اس ورنہ سے یہ جو constant ہے m اسے ہم mutual inductance کہتے ہیں یعنی یہاں پہ یہ جو constant proportionality ہے ڈیٹریس ڈرم ڈیس ڈیس mutual inductance اب دیکھیں mewtual induction ڈیفرنٹس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے mutual inductance ڈیفرنٹ ہے mutual induction ایک پروسس ہے جس میں آپ current primary equal میں change کرتے ہیں اور second equal میں undeused gmf یا undeused current produce ہوتا ہے لیکن mutual inductance آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ constant of proportionality ہے اب اس کی value کو ہم نے calculate کرنا ہے اب ہم یہاں پہ farad's law کو apply کریں گے students farad's law farad's law of electromagnetic conduction students ہم already discussed کر چکے ہیں اور اس کو ہم mathematically یوں لکھتے ہیں اس is equal to minus ns delta phi s delta phi s over delta t یہ ہم already discussed کر چکے ہیں کہ the average induced emf in a coil is equal to negative n times the rate of change of magnetic flux so es is equal to minus ns delta phi s over delta t اب یہاں پہ دیکھیں تو delta mean change اب change جو ہے وہ کسی constant پہ نہیں آتی اب سوران سے number of turns جو ہے it's a constant value اب دیکھیں کوئی induce current اس میں سے pass ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ number of turns تو same رہتا ہے so it means it is a constant value تو اس لیے آپ یہاں پہ لکھیں گے جی yes delta کو آپ شروع میں لکھ لیں تو inside ہے گیا ns phi s over delta t یعنی es is equal to es برابر ہوگا سورانس minus delta ns phi s over delta t اب ns phi s کی value ہم already یہاں پہ لکھ چکے ہیں ns phi s is equal to m ip کے برابر ہے اب سورانس putting this value in that equation اب یہ value value جو آپ نے اس equation میں درج کرنی ہے تو es will be equal to minus delta اور ns phi s کی value آپ لکھ لیں گے m ip divided by delta t اب اس چیز کو ہم یوں mention کریں گے اب دیکھیں delta mean change اب change جو ہے وہ کبھی constant پہ نہیں آتی m is the constant proportionality m constant current ہے لازمی باتا ہے change spinning آئے گی اور change پہ کس پہ شفٹ ہو گی current in primary coil ip پہ شفٹ ہو گی تو es will be equal to minus m delta ip اور بدے میں آگیا delta t divided by delta t تو اس رہنے سے look at again یار ہم نے یہاں پہ لکھا ہے جی total magnetic flux ns phi s is is proportion to ip اس کا مطلب یہ ہے کہ current کی value آپ primary coil میں زیادہ کرتے ہیں تو magnetic flux کی value بھی زیادہ ہوگی so both are directly proportion to ns phi s is proportionality sign کو remove کریں تو you have to multiply by constant m ip you will apply the m is the mutual inductance ferrets law apply کر لیں elektromagnetic یعنی ferrets law of elektromagnetic conduction and it is equal to es is equal to minus ns delta phi s over delta t delta کو شروع میں لے لیں یہ change ہے اور ns phi s آگیا اور ns phi s کی value ہم already calculated کر چکے ہیں یہ value value یہاں پہ لگا دیں تو minus delta m ip over delta t m constant ہے اس پہ change apply نہیں ہوگا تو اس لیے یہ change shift ہوگا ip پہ تو es is equal to minus m delta ip over delta t اب سورنے سے ایک چیز یہاں پہ confirm ہے کہ یہ جو negative sign ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ induce e m f and rate of change of current in primary coil they are opposite to each other یعنی induce e m f یہ oppose کرتی ہے rate of change of current in primary coil کو یہ negative sign اس کو ظاہر کرتا ہے اب یہاں سے ہم mutual inductance کی value کو calculate کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے negative sign میں already بتا چکا ہوں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ induce e m f opposes the rate of change of current in primary coil so m is equal to m برابر ہوگا جی es divided by delta ip over delta t اب یہاں سے ہم mutual inductance کی definition کر سکتے ہیں اس لیے یہاں سے یہاں سے ہم mutual inductance کی definition کر سکتے ہیں اس لیے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ratio of undue c m f in secondary coil to rate of change of current in primary coil اب اس کا last پہ ایسا یونٹس روانٹس آپ نے لکھنا ہے کہ ویڈس ایسا یونٹ آف mutual inductance and its unit is henry اس روانٹس اسے ہم ایچ سے ادار کرتے ہیں capital S سے اور henry آپ یہ کہیں گے کہ the mutual inductance is set to be one henry if induced e m f in second equal is one volt and the current changes in primary coil is one ampere per second سکرانہ سے یہاں سے آپ یہ لکھ سکتے ہیں h is equal to volt per ampere second دوبارہ سے دیکھ لیں the s i unit of the mutual inductance is henry and it is defined as the current changes in primary coil at the rate of one ampere per second produces and induced e m f in second equal is one volt then the mutual inductance is said to be one henry so h is equal to volt per ampere second so on sir that's about the mutual induction and it is very very important long question of chapter number 15 part 2 thank you so much is